ٹھاکور نینسنگ کی حویلی میرے اٹھ سے پیسٹ کلومیٹر آگے ہے یہ گاؤں ہے یہ اور اس حویلی کے بارے میں یہاں پر گھونڈوں کے آواز آتی ہے اور کچھ سمائے پہلے میں سے ڈیڑھ دو سال پہلے یہاں پر ایک چوکیدار رہتا تھا اور اس چوکیدار نے پتہ نہیں کیا ہوا اس کو تو اپنے ہی کمبنے میں اس نے آپ پتہ کر لی فانسی لگا دی تو دیکھتے ہیں لوگوں نے کا سچ آئیے لوگوں نے دکھاتے میں لے آپ کو آلام سے آنا ہے مانچو کہ تیسے نیچے جنگل ہے دیکھ یہ بطلب یہ ایسا ہے اور پیار میں لگے گا مرے دنش área یہ حوالیہ دیکھئے تھاکور نین سنگھ جی کی جہاں مانا جاتا ہے کہ جہاں مانا جاتا ہے کہ رات کو گھونگروں کی آواز آتی ہے اور ابھی سے دس سال پہلے جگہ ویران تھی ابھی یہاں پر نیا گاؤں بسا ہوا ہے تو ان گاؤں یہاں پہلے ہیں کہ یہاں پر آواز آتی کھونگروں کی اور بولنے کی اور کچھ سمیے پہلے اس کا جو چوکی دا رہا ہے وہ بھی فاصل ہے کہ مر گیا تھا تو پہلے لوکیشن نکھا دیں گے آپ کو اندر آئیے یہ یہاں سے کھلایا ہے کھلایا ہے کھلایا ہے آئی دیکھ تو اوپر دخاتے ہیں کہ کھوری یہ لوکیشن ہے دیکھ لو آپ ہے کچھ وہ با تو کھوری لوکیشن ہے یہ چاہتے ہیں کھوری لوکیشن ہے یہ بھر ہم جی آپ دیکھ سے تائیں اور 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 کیا ہے یہ کام اتر ہے کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا یہ دوری دیکھیں آپ نے یہ دیکھو یہ دوری ہے یہ یہ دوری ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ساید اس دوری سے کچھ ڈٹک کے مرا ہوگا پتہ نہیں باقی دوری دیکھ رہی ہیں آؤ مجھے لگتا ہے یہ اسے کیا ہو رہا ہے اس نے اپنے پر جا رہا ہے کیا کرنے پر ڈسٹرپ کرنے کیا کرنے پر ڈسٹرپ کرنے کچھ کچھ پیش موسیقی موسیقی یہاں پڑا ہے کہ کوئی کمرا ہوتا ہے یہاں دیکھیں یہاں پڑا ہے کہ کمرا ہوتا ہے یہ ملتی کا بنا ہوا تو دن کی بلوگ میں ہم اس میں اوپر گئے تھے وہ آپ کو ساگر پتہ بلوگ مل جائے گا اور اس کی استطیق اوپر چڑھنے کی نہیں تھی تو پہلے ہم یہاں نیچے ہی چیک کرتے ہیں یہاں پر کوئی گھنگرو کی آواز ابھی بھی آتی ہے میں یا کوئی چیز ریکارڈ ہوتی ہے تو آپ کو دیکھائیں گے میں آئیے کام لگائے سینٹر لوگ یہاں سینٹر لوگ سینٹر لوگ سینٹر لوگ سینٹر لوگ سینٹر لوگ سینٹر لوگ اور یہاں دیکھ رہے ہیں اندر آتے ہیں ہمیں بہت سارے چمکالر سینٹر لوگ سینٹر لوگ سینٹر لوگ گ hating کوئی کوئی آپ سینٹر لوگ سینٹر لوگ گے تو اس میں لائٹیں جلیں گی یہ آواز آئے گی جو مجھے یہاں پر آپ کی موجودگی کے احساس کرائے گی ہے کہ یہاں پر تھاپور لینسنگ موجود ہے کیا یہاں پر وہ چوکیدار موجود ہے کیا یہاں پر کوئی اور موجود ہے جو گھومرو کی آواز نکالتا ہے ہوئی بھی ایسا جو گھومرو کی آواز نکالتا ہو دیکھئے میں یہاں صرف آپ کی موجودگی کے احساس جاننا آیا ہوں مجھے گاہوں والوں نے بولا کہ یہاں سے ایسی آوازیں آتی تھی تو کیا آپ یہاں پر موجود ہو اگر آپ یہاں موجود ہو تو آپ اس میٹر کے پاس آؤ یا اوہ میں نے پیچھے لائٹ لگا رکھی اس لائٹ کے پاس آؤ اگر آپ اس لائٹ کے پاس آؤگے تو ہمارا لائٹ جلے گی جو مجھے آپ کی موجودگی کے احساس کرائے گی کہ کوئی ایسا موجود ہے یہاں پر ایسی کوئی آتما جو یہاں بھی رہ رہی ہے جو یہاں آوازیں آتی ہیں کیا وہ سچ ہے کیا سچ میں کوئی ایسی آتما ہے جو یہ آتی ہے دیکھئے میں صرف آپ کی موجود کی جاننا چاہتا ہوں اگر آپ ہیں تو آپ اس میٹر کے پاس آئیے اور مجھے بسواس ہیں کہ آپ اس میٹر کے پاس آ کے مجھے موجودگی درج کرا سکتے ہیں اور مجھے بسواس ہیں آپ اس میٹر کے پاس آ کے اپنی موجودگی درج کرا سکتے ہیں کیا آپ ہے جزاں رہے ہیں کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میٹر کے پاس آئیے اور اپنی موجودگی کا مجھے احساس کرائیے تو دس ڈگیری تیمپرچر ہے یہاں کا ٹین پنٹ نائن آ رہا ہے ٹین پنٹ نائن ٹیمپرچر آ رہا ہے ٹیمپرچر میں تو کوئی خاص چینجر مجھے دیکھے نہیں یہاں پہ اور ایک بار میں لیزر کریکل دیکھتا ہوں کہ کوئی جہاں پر ہمیں ریپلائی ملتے ہیں کیونکہ یہ بہت افیکٹیو چیز ہے اور ہمیں اس سے کافی حد تک ثبوت مل جکتے ہیں یا کسی گھونی کے آساس نہیں ہو چکتا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لیزر کریکل ہے یہاں پہ یہاں پہ لیزر کریکل تھی یہاں پہ لاٹکی تھی light بند کر دیں من رکا اگر آپ اس کے سامنے سے جائیں گے اگر آپ یہاں پہ ہیں تو آپ اس کے سامنے سے جائیں اور مجھے اپنی موجودگی کا احساس کرائیں صرف اور صرف میں آپ کی موجودگی جاننے یہاں پہ آیا ہوں میں آپ کو پریشان کرنے یا میں آپ کو کوئی تکلیف دینے یہاں پر نہیں آیا ہوں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پہ کچھ آوازیں آتی ہیں اگر وہ بات سچ ہے تو آپ کو یہ اپنی موجودگی کا احساس کرائیں چاہے وہ ٹھاکو نینجی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو جو گھرو بہنٹا ہے چاہے وہ یہاں کا چوکیدار جس کی کچھ سمائے پہلے ہاتھ مکتیا کر لی تھی کوئی بھی ایسا کوئی بھی اگر یہاں موجود ہے تو اس کے سامنے سے گزرے اور مجھے اپنی موجودگی دلد کرائے اور میں جانتا ہوں آپ ایسا کر سکتے ہیں میں یہاں صرف آپ کی موجودگی جاننے آیا ہوں اگر آپ مجھے اپنی موجودگی دلد کرا دیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہفیدہ دیکھ لیا تو کوئی رپلائی ہمیں اس میں آیا ہی تک اور نہ ہی کٹو میٹر میں آیا ہے اور نہ ہی کوئی سینسر میں رپلائی آیا ہے باقی تو ایک پیچھے اندر میں نے اپنا کیمرا چھوڑ لکھا ہے اگر کوئی ایکٹیویٹی وہاں ہوتی ہوگی یا کوئی بھی چیز وہاں سے گزرے گی تو ریٹ جل جائے گی فیلال کوٹھی کا پر نیچے کا اپر سنپورا ہم نے کبھال کر رکھا ہے اوپر جانے کی ستھی نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی یہ لینٹر نیچے گر سکتا تھا تو یہ وہ رسی ہے یہ رسی دیکھ رہوں گے آپ یہاں پر اس نے آپ آفتیا کری تھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر جو یہاں پر ابھی ہو کوئی ایسی آتما اور اگر آپ یہاں پہ ہیں تو آپ اس کے پاس آسانی سے آ سکتے ہیں اگر آپ اس کے پاس آئیں گے تو مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ ہیں تو میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں آپ یہاں پہ آئیے دیکھئے میں صرف یہ جاننے آیا ہوں کہ آپ یہاں پہ صرف موجود ہیں یا نہیں جیسا کہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہیں آوازیں آتی ہیں گھنگو کی یہ دوری ابھی تک تنگی بھی دکھ رہی ہوگی آپ کو اور اوپر کنڈے سے وہ دوری تنگی دیکھئے دوری ہے تو موٹی پر دوری ٹوٹ چکی ہے یہ اور دول لیئر میں دوری کو باندھا گیا ہے ریزن بتانی کیا کرنے میں نہیں جانتا پر یہ رسی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں کسی آپ میں نے آتمتیا کری ہوگی اسی کے اگل بکل یہ کبوتر بھی گھوم رہے ہیں اور اسی کے اگل بکل یہ کبوتر بھی گھوم رہے ہیں تو فیلال تو ہم نے یہاں پوری انویسٹ کرنے کی کوشش کری ہے ایک گھنٹے لگ بکھ میں یہاں ہو گیا ہے اور تھوڑا اور کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کچھ یہاں پر ہمیں ملتا ہے یا نہیں اور اگر آج نہیں ملا تو پھر ہم ہم کل اور چک کریں گے یہاں پر کیا پتہ ایک دن میں چیزوں نہ آئے تو کل بھی چک کریں گے اگر کل کچھ ریکارڈ ہوگا تو پھر اس کلپ کو ہم اس کیمرے میں ڈالیں گے اگر ریکارڈ نہیں ہوا تو اس کلپ کو ہم اس کیمرے میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں ویڈیو لبی نہیں کرنے ہی تو دیکھتے ہیں کچھ چپچر ہوتا ہے سوڑا اوپیٹ کر کے اوئی 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 یہ کوشننگ کرو یہ کبوتر کی جو خلچل ہو رہی ہے یہ لوگ کر رہے ہیں کیا بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت لوگیشن پہ گئے لیکن آستاک ایسا ابھی ہوا نہیں ہے ہمارے سانگے اس کو میں سٹیول کر دو آہ 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 شکھ پاک دے آہ 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 یہ کبوتروں کے فٹھڑھانے کی جو مجھے آواز ہے آ رہی ہے کیا یہ آواز آپ کر رہے ہو یا کیا آپ ان کبوتروں کو روک سکتے ہو کیا آپ ان کبوتروں کو سانت کر سکتے ہو کر دیا سانت ہے سب مبراہ ابھی میں نے بولا کی کیا آپ ان کبوتروں کو سانت کر سکتے ہو تو کبوتر ابھی فیلال چھپ ہیں آپ نے دیکھا وہ کنٹینوی آواز آ رہی تھی کبوتروں کی تو کبوتر فیلال ابھی چھپ ہیں بھئی ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی چیز کہہ ہے ہمارے گیجٹس میں نہیں آنا چاہتی بات کبوتروں والی بات جو کری تھی یہ میں نے ایک مرگی والی جو میلوکیشن تھی ہونٹیڈ پورٹی فارم وہاں بھی ایسا میں نوڈس کیا تھا اور یہاں بھی اس کبوتروں کی بات کری تو کبوتر ابھی چھپ ہو گئے ہیں اب دوبارہ آواز کر دو بول دو ذرا تو آپ دوبارہ ایک بار کبوتروں کو آواز کر سکتے ہو اگر یہ کبوتروں کی آواز آپ نے روکی ہے تو کیا دوبارہ یہ کبوتر آواز کر سکتے ہیں کیا یہ کبوتر دوبارہ آواز کر سکتے ہیں جیسا ہاں وہ لگی وہ لگی نا کیا یہ جو کبوتر رہے آپ ہو اگر ہو تو آپ دوبارہ آواز کرو اگر یہ کبوتر کے کبوتر کا روپ آپ نے لیا ہوا ہے تو آپ آواز کرو دوبارہ اگر آپ دوبارہ آواز کرو گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ یہاں پر موجود ہو کیا آپ ایسا کر سکتے ہو آپ مجھے صرف اپنی موجودگی کا حساس کر آو کیا آپ ایک بار اور کبوتروں کی آواز کر سکتے ہو دیکھئے آپ مجھے بس ایک بار اپنی موجودگی کے حساس کر دیجئے میں یہاں سے چلے جا ہوں گا کیا آپ ایک بار اور کبوتروں کی آواز کر سکتے ہو تو ابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایک بار کبوتروں کی آواز میں نے بند کروائی تھی یہاں question کر کے تو ہاں آواز بند ہو گئی تھی اور ہاں ہاں تو آپ آپ یہاں ہو اب ہو کا یہ جواب کیسے دیں گے یا تو اس میٹر کے پاس آنا کو بولونا ہوں آپ اس میٹر کے پاس آئیے اگر آپ یہاں پہ ہیں تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم تھوڑا بہت اتنا جان چکے ہیں کہ آپ کی موجودگی ہاں پر ہے کیوں پریشان ہو رہا ہے ہم ہم کیوں کر رہے ہیں کیا بتایا ہے کیا رہے ہیں جب کوشن کر رہے ہیں تب چپ ہو جا رہا ہے کہ آپ یہی ہو بس آپ ایک بار مجھے آخری بار اپنا سنکیت دو کہ آپ یہی ہو تو میں ہاں سے چرا جاؤں گا ایک بار آپ مجھ سندے سنکیت دو اپنے مونے کا بس ایک بار سنکیت دنے کو بھوڑا تھا ہو سکتا ہے کہ یہاں جو چوکیدار کی ہم جا رہے ہیں بس جا رہے ہیں تو چوکیدار کی ڈیتھ ہوئی ہو یہاں پہ تو ہو سکتا ہے بھئی چوکیدار نے یہ کبوتر روپ لیا ہے یہاں پہ یہ تھاکو نینسنگ کیتے انہوں نے اس کبوتر کا روپ لیا ہے کیونکہ آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں گے ہم جا رہے ہیں بس بس دو منٹ دیکھا ہوگا اپنے پہلی بار کسی لوکیشن پہ ہمیں جانوروں دوارہ رپ لائی ملا ہے مجھے خود وشواس نہیں ہو رہا اس بات دے کی میٹرز میں نہ آکے اتنے اتنے سب گیجٹس میں نہ آکے جانوروں کے دوارہ رپ لائی مجھے جانوروں کے دوارہ رپ لائی مجھے ملا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہاں پر جو چوکیدار ہے وہ رہتا ہوگا اور میں یہی انتے میں یہی میں کام نہ کرتا ہوں کہ بھوان ان کی آتنا کو سانتی دے تو ہوا ہے 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 تو باہر سے ہوا ہے آرہی ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس لوکیسنر پہ تب تک کے لئے جائے ہنج جائے پھارت ڈرے نہیں ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے شانت ہو گئے ہیں اس لئے ہم جا رہے ہیں یہاں سے ان کی ان کی سب چیزوں سے پنگل لینے ہمارا کام نہیں ہے ہمیں بس ان کی موجودگی کے ساتھ جاننا تھا جو انہوں نے اس پکشنی کے روپے ہمارے دے دیا ہے تو گوڑ بائی